بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین حضرات الحمدللہ ہم نے جس سیریز کا آغاز کیا تھا یعنی حج قدم بقدم خودجات فقاف پر روانہ ہو رہے ہیں پاکستان سے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم حج کے تعلق سے تفصیلی ایک سیریز کا احتمام کریں الحمدللہ ہم نے پندرہ سولہ سترہ پروگرام کیے اور ہم نے حج کی حکمت کو حج کی حقیقت کو حج کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور حج کی روح کیا ہے وہ موضوع علماء اکرام سے ہم جانتے رہے ہمارے ملک کے جید علماء ترشیف لاتے رہے اور ہم ان سے سیکھتے رہے آج اس سیریز کا آخری پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یعنی ہم نے بات کی جس موضوع پر شروع وہ تھی خطبہ حجت الودا خواتین حضرات کل بھی ہم نے اس پر بات کی پرسوں بھی ہم نے اس پر بات کی اور بہت سارے نکات سامنے آئے رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں کل بھی کل جتنی باتیں ہوئیں تھیں خطبے کے تعلق سے ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آگے جائیں کل ہم نے ایوہ الناس پر بات کی ہم نے بات کی یعنی ایوہ الناس سے مراد یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبت فرما رہے ہیں حجاج اکرام سے ظاہر ہے یہ نو ذلحج دس ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری حج ادا فرما رہے ہیں امت کو پیغام دے رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ جان لو مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری ملاقات اس جگہ دوبارہ نہ ہو مناسق حج مجھ سے سیکھ لو اور خواتین و حضرات عالم انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے خدبے کی شکل میں اور وہاں مسلمین کی بات نہیں ہو رہی مومنین کی بات نہیں ہو رہی حجاج کی بات نہیں ہو رہی مخاطبت ہو رہی ہے ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس کی شکل میں اس پر قلب تفیلی بات ہوئی کیوں بات ہوئی ایوہ الناس کی شکل میں کیونکہ یہ عالم انسانیت کے لیے ہمارا دین اور دین مکمل ہو رہا ہے کسی بھی رسول نے کسی بھی پیغمبر نے دین کے تکملی کی بات نہیں کی سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات خواتین و حضرات کسی بھی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حفاظت کا ذمہ دار ہوں انہا نہنو نزلن الزکرہ وانہا لہو لحافظون اس ظیل میں ایک بات اور خواتین و حضرات خواتین و حضرات کسی بھی رسول کا امتی یہ بات نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ وہ وہی آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے جو اس کے رسول نے پڑھی خواتین و حضرات میں اور آپ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ خواتین و حضرات میں اور آپ یقین سے بلکہ قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رسول نے جو کتاب پڑھی جو قرآن کریم پڑھا میں بھی وہی قرآن کریم پڑھ رہا ہوں کتنا بڑا عزاز ہے یہ بات کریں گے بہت ساری موضوع ہیں آج اور ہم کوشش کریں گے خود بے کو کور کریں سوت پہ آج ہم بات کریں گے عورتوں کی احترام ان کی حرمت ان کی عزت ان پر بات کریں گے آخر خود بے میں کیا فرمایا جا رہا ہے تیسری چیز دین میں غلو نہ کرو تم سے پہلے امتیں برباد ہوئیں غلو کرنے کی وجہ سے یہ غلو کیا ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے اور آخری بات آج ہم ڈسکس کریں گے آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں ان کے ساتھ تمسک رکھنا جب تک ان سے جڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے خواتین و حضرات تفصیلن بات کریں گے اس پر ہم جا رہے ہیں لاہور پیام صبح کا آغاز آیات ربہ رمپانی کی تلاوت سے ہوتا ہے بہت شکریہ نیک سب آج ہم سورة الوقر کی آیت نمبر ایک سو ستان میں تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقات ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ وَتَقْوَا وَتَقُونِ وَتَقُونِيَا کے لیے ہم جا رہے ہیں لاہور جہاں منتظر محترم محمد اسلم راو صاحب آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حج کے مہینے موین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے کر جاؤ کیونکہ بہتر زادے راہ پرہزگاری ہے اور اے اہلِ عقل مجھ سے ڈرتے رہو یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الحج سے بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں آئے اور بےہودہ اور نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی مانے ابھی اسے جنا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اسلام راو صاحب خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب ممتاز عالم دین آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت معروف نام ہمارے ملک کا محترم مولانا شجاود دین شیخ صاحب خطبہ حجت الودہ اس سیریز کا آخری پرگرام اس سے پہلے کہ میں پہلا سبار رکھوں تھانوی صاحب کے سامنے دو باتیں ایک بات یہ کہ میں کتاب کا تعریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت اہم کتاب اور بہت ایک جامع کتاب موضوع خطبہ حجت الودہ خواتین وزرات اس موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں یقیناً موجود ہیں اور اسلامی جمہوری پاکستان میں جو دینی کتابیں ہیں وہ اشاعت کے حوالے سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس کتاب بھی خاطبات جیسے منعرس کیا کہ جامع کتاب ہے ڈاکٹر نسان احمد صاحب نے اسے کمپائل کیا ہے اور بیت الحکمت لاہور نے اسے شائع کیا ہے وہ افراد جو متعلق کرنا چاہیں اس کتاب کا ضرور متعلق کریں خواتین وزرات کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل ہمیں سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ صفہ و مروہ کے درمیان کتنی بار صحیح کی جاتی ہے یعنی کتنی بار دوڑا جاتا ہے صحیح جواب سات بار آج کا سوال نوٹ فرمی لیجئے قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا گیا ہے تین آپشنز گھوڑا گھوڑا یا ہاتھی خوضی نظرات سورہ لقمان کی آیت نمبر اٹھارہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے یہ ایک میں ٹپ دے رہا ہوں آپ کو صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں جی نمبرز پر ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009 021-345-28061 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.ad.dunyatv.tv آپ ہمیں 3031 پر اپنا درست آپشن ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں تھانوی صاحب سے آغاز کرتے ہیں تھانوی صاحب کل آپ نے اور شجاہ صاحب نے تفصیل ان باتیں ہمیں بتائیں خطبے کے تعلق سے جس کا میں نے اختصار سے ایک جائزہ بھی لیا ہم آگے بڑھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سوت سے بات شروع کریں اور اس کے بعد تمہیں جو عورتیں دی گئی ہیں یہ امانت کے طور پر دی گئی ہیں ان کا خیال رکھو آغاز کیجئے سوت کے حوالے سے کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ حجت الودا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہ بات کہی کہ مجھے حج کرتا ہوا دیکھ لو شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو اور اسی حج کے اندر وہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی اور جس سے یہ اندازہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری سال اور آخری مہینے اور آخری دن ہیں کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئی یعنی وہ جو کام اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا تھا آپ نے اس کو مکمل کر دیا اور آپ نے تین مرتبہ سوال بھی کیا کہ الہا حل بلغ تو لوگوں سے پوچھا کہ کہ میں نے پورا کام مکمل کر دیا ہے لوگوں نے کہا تو فرمائے فَلْيُبَلْغِ الشَّاعِدُ الْغَائِبُ کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو اور میرے اس خدبے کو آنے والے لوگوں اور آنے والی نسلوں تک بھی پہنچا دیں تو الحمدللہ یہ جو خدبہ حجت الویدہ پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں جس کی تکمیل آپ آج کر رہے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بھی تکمیل ہو رہی ہے کہ الاحل یبلغ الشاہد الغائب اور جو یہ اس کے جو جو گولڈن ورڈز ہیں اس خدبے کے ہر آنے والی نسل تک اور ہر آنے والے لوگوں تک لوگوں کو پہنچانے چاہیے اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کل الائن ندما آکم کی بات ہو گئی لا فضل العربین کی بات ہو گئی تیسری جو اہم بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا کہ جاہلیت میں جو سود کا نظام چلتا تھا اور پیسے کی پیسے سے تجارت ہوتی تھی اور یعنی ٹائم ویلو آف منی کے مطابق جو روپے کے اوپر روپیہ لیا جاتا تھا جس کو سود ہے آج میں اس کو اپنے قدموں تلے کو چلتا ہوں اور میں اس نظام کے ختم کرنے کا اور باطل ہونے کا اور انویلڈ ہونے کا اعلان کرتا ہوں وَأَوَّلُ رِبَنْ أَضَعُ مِنْ رِبَائِنَا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر کام کی ابتداء خود کرتے تھے تو فرمائے کہ سب سے پہلا سود جو میرے خاندان کا سود ہے جو میرے سگے چتا عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو رقمیں دی ہوئی ہیں اس کو میں معاف کرتا ہوں کہ وہ سود نہیں لیا جائے گا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو اور سود پہ روپیہ دیتا ہو اور تم نے اب توبہ کر لی اور اس سے تم نے اجتناب دیتا ہے تو فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ جو تمہاری اصل رقمیں صرف وہ تمہیں واپس لینے کی اجازت ہے سود واپس لینے کی اجازت نہیں ہے سود پہ گفتوق کرنے کے دو مراحل ہیں ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ جللہ جلالہ نے جو آیات سود کے بارے میں نازل فرمائیں وہ بہت ہی اہم ہیں قرآن پاک میں اللہ جللہ جلالہ نے اپنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا تذکرہ کسی بھی شناعت کے اوپر نہیں کیا ہے کسی بھی گناہ کے اوپر نہیں کیا ہے کسی بھی نافرمانی کے اوپر نہیں کیا ہے لیکن سود کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سود کے کام سے ایک دم ہٹ جاؤ اس کو اپنی آمدنیوں کا ذریعہ نہ بناو اس حرام مال کو اپنے پیٹ کے اندر مر ڈالو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ بتائیں کہ وہ کون مؤمن اور وہ کون مسلمان ہوگا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے زمینی حقائق ہے شیخ صاحب اس پر میں چاہتا ہوں آپ بھی بات کریں اور ایک بات اور میرا سوال آپ بھی خدمت پر یہ کہ قرآن کریم کے یہ فرمودات ہیں یہ احکام ہیں جو تھانوی صاحب نے ہمیں بتائے آج ہم سود کو ایک نیا نیا نام دے کر پروفیڈنڈ لاوز شیئرنگ کی شکل میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ جواز جھونتے ہیں کچھ ہیلے جھونتے ہیں کہ صاحب استحصال نہیں ہو رہا وہ تو اس زمانے میں استحصال ہوتا تھا انسانیت کا اگر استحصال نہیں ہو رہا ہو تو پھر سود حلال ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے اس تعلق سے کیا فرمائے اس میں آپ اجازت دیں کہ ایک نامکس کی جو موڈرن تھیوری ہے اس کے اندر جو چار فیکٹر آف پروڈکشن ہیں لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن ماں پرائیس آف کیپٹل جو ہے ریمولیشن آف کیپٹل جو ہے وہ انٹریسٹ ہے پروفیٹ نہیں ہے سود ہے پروفیٹ نہیں ہے شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جامعیت دیکھئے کہ زندگی کے تمام گوشیں وہاں کور ہو رہے ہیں اور ایسے کور ہو رہے ہیں کہ آج جب یہ تعلیمات ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے ہے آج کا بدترین استحصال خود اس بات کا غماز ہے کہ قرآن حکیم نے جو سخترین الفاظ استعمال فرمائے اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضحات فرمائی اپنے خطبے میں اور دیگر احادیث میں جو میں ارز کروں گا انشاءاللہ تعالی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمات کتنی زندہ تعلیمات ہیں رہتی دنیا تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اور کم ترین حصہ کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے استغفر اللہ آپ ذرا غور فرمائیے ہم سے مراد ہی ہمارا معاشرہ بڑا لائٹ لیتا ہے اور بڑے آرام سے ہم جواز اور ہیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کبھی نائنٹی ون میں شریع عدالت کا ورڈکٹ آتا ہے تو ہمارا ایک سیاست دان اس کے خلاف پیٹیشن لے کے جاتا ہے کبھی ٹو تھاؤ دن ون میں ڈیسیجن آتا ہے تو پھر اپنے من پسند ججز کو بٹھا کر فیصلہ تبدیل کرایا جاتا ہے گویا علل اعلان اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جاری کی گئی ہے اور آج تک اس کے خمیازے ہم بھگت رہے ہیں آپ ایک بات پر آگے بڑھاتے ہوئے جبکہ ہم آئین پاکستان کی پاسداری کے بڑے علم بردار ہیں دعوے دار ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو خلاف ہو آئین کی پاسداری آئین کی بالدستی اس پر پورا پاکستان لڑتا ہے کہ آئین کی بالدستی ہو لیکن یہ سرا سر کھلن کھلا منافقت ہے منافقت ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اوبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھ کر دے دیا حلف لے کر جب پارلیمنٹ میں آتے تو کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے اور آئین پاکستان کے پاسدار رہیں گے اور کھلن کھلہ مخالفت کی جاتی ہے میں ایک اور حدیث آپ کو ستنا ہوں مہتہ امام مالک میں ہے اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید تر گناہ ہے چھتیس مرتبہ زنا سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سود کا ایک درہم کمایا جائے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب استحصال اگر نہیں ہو رہا ہو مجھے آپ یہ بتائیں انیخ صاحب انیس سو اٹھاسی کے بعد سے ہماری حکومتوں نے عالمی جو بھی ادارے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ مینگ ان سے بڑے بھاری پیمانے پر سود لینا شروع کیے سودی قرضے لینا شروع کیے یہ قوم اس کی نسلیں سود در سود کی ادائیگی میں ختم ہوتی چلی گئی کبھی ہمارا بچہ بارہ ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوتا تھا پھر ٹھائیز ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوتا تھا پھر وہ بیالیس ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوتا تھا آج غالی بہ ستر اسی ہزار روپے فی بچہ مقروض ہو کر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کے وہ بھیانک نتائج ہیں جو رب العالمین ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے اچھا یہ بات تو ہوئی آئی ایم ایف کی یا ورلڈ بینک کی یا ایشن بینک کی تو ان سے تو لیتے ہیں ہم قرضے وغیرہ اس پر جو انٹرسٹ ہے اور پھر ان کے قرضوں کی قس اتارنے کے لیے بھی پھر قرضے لیتے ہیں اور پھر دبائی میں اجلاس ہو جاتا ہے ان میں جا کے بات ہوتی ہے غلامی کو مزید پکا کیا جاتا ہے اور ہم اپنے ایسرس ان کے حوالے کر رہے ہیں اپنے ملک کے ایسرس ان کے حوالے کر رہے ہیں انٹرنیشنل جو اگریزیشن سے ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم عام زندگی میں ایک عام مسلمان جو قرآن کریم پر مکمل ایمان رکھتا ہے قرآن کریم ہماری جان قرآن کریم پر قربان قرآن کریم میں جب وضاحت سے یہ بات آگئی کہ اگر تم سود میں انوال ہوگے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو ایک عام مسلمان کیوں اس پر عمل نہیں کرتا دو باتیں ہیں نا جو میں گدشتہ دو پروگرامز میں اسکر چکا ہوں آج ہم قرآن کو جانتے ہیں اور ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس حدیث کو ذہن میں لے کر آئیے کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ہمارے دل میں احترام تو ہے عدب تو ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان حرمت قرآن پر جان بھی قربان اللہ تعالی ہمارے جذبات کو قبول فرمائے مگر کیا ہمارا پانچ شے فٹ کا وجود اس بات کا غماز ہے کہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر چکا ہے رسول اللہ کی تعلیمات پر ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں آج ایسے کہ آپ نے فرمایا کہ حیلے اور بہانے جواز نکالے جاتے کل بھی میں نے کاخر میں بات عرض کی تھی ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں جسٹفیکیشن دے سکتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ جھوٹے بہانے نہیں چلیں گے اور سوت کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کو دھوکہ دے کر جنت حاصل نہیں کی جا سکتی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر جہنم میں تو جایا جا سکتا ہے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے داخلہ اسی وقت ممکن جو اللہ کی رضا مندی حاصل کی جائے اور رضا مندی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لے کر آئے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا یہ اللہ کا میار سور عذاب آئیت نمبر اکتر ٹھیک اچھا اب کھانوی صاحب کیونکہ ہم اگلا موضوع میں آپ اجازت دیں تو ایک آیت قرآن پاک کی اور ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک تو یاجو اللہ ذی نام اللہ تاکلو ربا دوسری جو کہہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں سود کو شیر مادر کی طرح حضم کرتے ہیں جیسے مقبوط الحواس آدمی ہوتا ہے یہ قبروں سے اس طرح اٹھائے جائیں گے کیوں؟ جو قرآن نے کہا تھا کہ جو تجارت تم کرتے ہو کاروبار کرتے ہو دکانداری کرتے ہو یہ بھی تو سود کی طرح ہے تو قرآن کہتا شاہانہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاروبار کو ہم نے حلال قرار دیا اس کا منافع کو ہم نے حرام قرار دیا وحرم الربا اور اس کو ہم نے حرام قرار دے دیا تو جو لوگ سودی تجارت میں سودی مال میں لگے ہوئے ہیں اور سودی کاروبار کر رہے ہیں اور سودی رقموں کو شیر مادر کی طرح حضم کر رہے ہیں قرآن پاک کی یہ معدود ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس اور پاگل لوگوں کی طرح اٹھیں گے ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو ہزار آٹھ کے اندر اسٹیٹ بینٹ کی فگرز تھیں کہ پاکستان کی تیریٹری کے اندر جو سرکولیشن آف منی ہے وہ آٹھ سو عرب روپے تھا اور اسٹیٹ بینٹ نے یہ اسٹیٹ بینٹ کی فگرز ہیں اور جو کمرشل بینکز کے ڈیپوزٹ سے وہ چار ہزار عرب روپے تھے آپ اندازہ لگائی کہ عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ جب ٹوٹل منی سپلائی آٹھ سو روپے ہے آٹھ سو عرب ہے تو یہ پانچ گناہ بڑھ کے چار ہزار عرب کیسے ہو گئی یہ ہے کیریئیشن آف بینک منی یعنی پرائیویٹ بینک جو ہے جو یہ کمرشل بینک سے یہ کیریئیشن آف منی کرتے ہیں اور منی سپلائی سے فائیو ٹائمز کہ ان کو جو انٹریسٹی دیتے ہیں وہ سو روپے دیتے ہیں اور کماتے پانچ سو روپے ہیں اس کے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو ایک نام نحاد اسلامی بینک ہے پاکستان میں جو انیس سو نوے میں بنا تو اس کی ایک برانچ تھی اور آج دو ہزار بارہ میں بائیس سال کے بعد اس کی ڈھائی سو کے قریب برانچ ہے اگر آپ پڑیا کا بھی کاروبار کریں تو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا بینکنگ کے کاروبار میں ہے کہ ایک دکان اگر آپ کھولیں تو بائیس سال میں ڈھائی سو دکانیں نہیں ہو سکتی لیکن جو ایک بینک کی ایک برانچ انیس سو نوے میں نام نحاد اسلامی بینک کی کھولی گئی اس کی اصور ڈھائی سو سے زیادہ برانچ ہے کریئیشن آف بینک ملی کی وجہ ہے اچھا یہ بھی اسلامی بینک یعنی بالکل ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ اسلامی شراب دیکھیں اس کی جوہ آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے بڑی خوبصورت میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو بینکر ہیں کوئی پچاس پہتالیس سال سے اور چالیس برس پہلے سب سے پہلے اسلامی بینکنگ کی ابتداء اس شہر میں انہوں نے کی تھی اور اب بھی وہ ایک بینک کے بڑے چیف ایگزیکٹیو ہیں تو میری اتفاقاً ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو پائنئر ہیں اسلامی بینکنگ کے جو کہ چالیس برس پہلے آپ نے شروع کی تھی آپ یہ جو موجودہ اسلامی بینکنگ ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں تو انہوں نے برحل امہ جو جواب دیا کہنا ہے تھانوی صاحب کوکا کولا کی بطل میں شراب بھری ہوئی ہے یعنی اس ایک گملے کے اندر انہوں نے پوری بات کہی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے خواتینوں حضرہ جو بات فرمائی تھانوی صاحب نے میں یہاں پر یہ آٹس کرتا چلوں کہ ہم نے پروگرامز کی ہے جس میں مختلف مقاطب فکر کے لوگ تشریف لائے جس میں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مقلد غیر مقلد اجمع ایک بات پر کہ یہ بینکاری جو اسلامی بینکنگ کی بات جس بینکاری میں اسلامی بینکنگ بھی شامل ہے اسلامی بینکاری یہ مکمل حرام ہے مکمل حرام ہے جید علماء کے فتاوہ موجود ہیں اور خدبے کے حوالے سے ہم بات کریں گے پھر وہی سود سود کو حرام کیا گیا قرآن کریم فرماتا ہے کہ سود میں جو انوال میں لوگ جو سود کھاتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی ان سے جنگ ہے ہم کان کو ذرا گھوما کے پکڑ رہے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ساپڈرنگ کی بوتل میں شراب پی جا رہی ہے اسلامی بینکاری یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے اسلامی سود اسلامی شراب اسلامی جوہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک ڈائیکارٹمی ہے یہ ایک تضادات کا مجموعہ ہم بنے میں اور بقول شیخ صاحب کے یہ منافقت ہے ہماری ہم سب کی منافقت ہے ہم آنکھ بچا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا توتو اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق اقبال فرماتے ہیں ہمارے جید علماء اس مملکتِ خدادادِ پاکستان کے جسے ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا وہ ان انٹریسٹ اور اس سوٹ کے بارے میں فتاوہ جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے خواتین حضرات میں پھر ریپیٹ کروں گا تمام مقالبی فکر کہ علماء یہاں ترشیف لائے ان سے گفتگو ہوئی اور سب نے بجک زبان ہو کر کہا کہ یہ بینکاری جس میں اسلامی بینکاری شامل ہے حرام ہے خواتین حضرات ایک بریک واپس آئیں گے آپ کی کالز علماء کے جوابات چھوٹا سب ریپ والکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد سرطانوی صاحب اور محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب بات ہو رہی ہے ہر سیریز کا یہ آخری پروگرام اور موضوع ہمارا خطبہ حجت البدا خواتین حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوٹ کے حوالے جو آپ کی فرمودات ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم جو سوٹ کے بارے میں فرماتا ہے احکامات دیتا ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے ہم بات کریں گے مزید اس سلسلے میں اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت جس میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی سوٹ کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں تانوی صاحب سے اس وقت میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ صفا و مربع کے درمیان کتنی بار صحیح کی جاتی ہے کل سوال ہم نے یہ پوچھا تھا آپ سے صحیح جواب ہے سات بار آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا گیا ہے تین آپشنز گھوڑا گھدہ یا ہاتھی خواتین مزرک درست آپشن کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر اٹھارہ دیکھی جا سکتی ہے اس میں جواب موجود ہے درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009 021-345-28061 آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈرس سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور آپ ہمیں ایس ایمیل کر سکتے ہیں 3031 پر تھانوی صاحب اللہ تعالیٰ سود کا جو مال ہے اس کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے پرانے کریم ارشاد فرمارا ہے جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے یمحق اللہ الربا ویروی السزاقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سود ہے اس کو ہم گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں صدقے کے لئے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ میں خجور ایک بے قیمت چیز تھی چونکہ باغات بہت تھے فرمایا کہ ایک خجور بھی اگر صدقہ کرو گیا اور اللہ کی راہ میں دے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں جیسے اہد پہاڑ اچھا پریکٹیکل وی میں اگر آپ دیکھیں یمحق اللہ الربا اگر میں سو روپے بینک میں آج جا جا کے رکھتا ہوں اور بینک مجھے اس پہ چاہے اسلامی کیا غیر اسلامی وہ دس یا بارہ پرسنٹ دیتا ہے تو جب میرے سال ختم ہوتا ہے تو میرے وہ سو روپے بڑھ کر ایک سو دس یا ایک سو بارہ روپے ہو جاتے ہیں جبکہ جو انفلیشن ہے وہ منیمم بیس بائیس پچیس پرسنٹ ہے تو جب میں وہ پیسہ لے کے بازار کے اندر جاتا ہوں خریداری کرنے کے لیے تو میرے سو روپے کے نوٹ کی قوت خرید رہ جاتی ہے اسی یہ میں دس روپے یا بارہ روپے اور ملاتا ہوں تو نوے یا بانوے تو میرا جو سو روپے کا نوٹ تھا ایک سال پہلے وہ ایک سال گزرنے کے بعد بانوے روپے کے برابر رہ جاتا ہے حالانکہ میں دس یا بارہ روپے سود کے دے چکا ہوتا ہوں تو پاکستان میں ہر سال آدمی اس کا تجربہ کرتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے فرما دیا اور اللہ تو کیا اس روپے سے اتنا مال نہیں خرید سکتے جو بارہ مہینے پہلے خرید سکتے تھے تھانوی صاحب یہ بات آپ نے فرمائی آلم دین کے ساتھ ساتھ ایکنومکس کے پروفیسر کی حیثیت سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہاں یہ تو ڈی ویلیو ہوگی ہے نا پیسہ ہمارا ٹونٹی پرشنٹ انفلیشن بڑھ گیا وغیرہ وغیرہ صدقہ اللہ سے قربت کر رہا ہے پیسے سے محبت کو ختم کر رہا ہے انسانیت پیدا کر رہا ہے انسان کے اندر انسان کو قریب کر رہا ہے احترام انسانیت پیدا کر رہا ہے پیسہ میں رکھتا ہوں بینک میں سوٹ سے سب سے بڑی بات کیا آئی میرے اندر دولت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے دولت بہت اچھی چیز ہے اور دولت سے محبت انتہائی بری چیز ہے شیخ صاحب اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاوں کو تالتا ہے مال کا آپ نے فرمایا تو حدیث شریف میں ہے بخاری کی روایت کہ ہر امت کا کوئی فتنہ میری امت کا فتنہ مال ہے اور یہ صدقات و زکاة اس مال کی محبت کو نکالنے کا ذریعہ انفلیشن کی بات آئی تو یاد رکھئے کہ انفلیشن کی بنیادی وجہ بھی سود ہی ہے جس معاشرے سے سود ختم ہو جائے گا وہاں انفلیشن مہنگائی اس طرح کے استحصال کے تصورات ہی نہیں آئیں گے اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور کنزیومر کے طور پر پیٹرول کی صورت میں سینجی کی صورت میں بجلی کی صورت میں یہ ہے استحصال در استحصال جس کے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہ پیپر کرنسی کیا ہوتی ہے اور اس پیپر کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کو معاشی طور پر کس طرح مقید کر دیا گیا ہے اور اس میں کس کس کی چال ہے دنیا کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو یو ایس ڈالر میں ہوتی ہے اور کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو وہ ایسا ممکن نہیں کہ ویا نیو یورک نہ ہو نیو یورک سے ہوتی بھی آتی ہے اور اس پر ایک کمیشن ہوتا ہے جو کٹتا ہے وہاں خواتین حضرات اس پر بھی انشاءاللہ کہ ہم بات کریں گے کہ کس اتنی بڑی سادش ہے اگر ہم عالمی تجارت یو ایس ڈالر سے ہٹا دیں تو بہت بڑا کمال ہوگا بہت بڑا کارنامہ ہوگا اس پر بھی انشاءاللہ سوچنا پڑے گا ہمیں منحیصل امہ کچھ قوض دیتے ہیں اسلام علیکم سلو جی اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم جی والد بھی سلام سر فرمائیے ٹی وی کے آواز بن کر دیجئے جی میں نے کر دیجئے جی سر فرمائیے کیا سوال میرے سوال سر یہ ہے کہ جو نماز میں سلاحات پڑھ دے سلاحات و سلام یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ کہنا جہد ہے جانے جائز ہے اچھا ٹھیک ہے اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا حال ہے الحمدللہ کون بول رہا ہے میں بنش بول دیئے کراچی سے جی فرمائیے سر میڈم بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے لیکن ہے آپ کے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے قربانی کے بارے میں کیا ایک آدمی جو کہ قربانی کرنے کی ستاعت بھی رکھتا ہے یعنی کہ میں لیڈی کی بات کر لیوں اس کا بچپر میں حقیقہ نہیں ہوا ہوا تو کیا قربانی اس پر فرض ہے اچھا حقیقے سے قربانی کا تعلق کیا ہے میں نے اس پر بھی بات کرتے ہیں وہ ہیں میری رکھتے داری میں نے ان سے پوچھا میں نے بولا تھا میں نے کہا آپ یعنی کہ اچھے خاصی ماشاللہ ٹیچر ہیں بیس پتیس ہزار روپے تلخواہ ہے تو قربانی نہیں دیتی میں نے من سے بولا میں نے کہا قربانی کیا گئے آپ تو اگر چنانوں نے بولا کہ میرا حقیقہ نہیں ہوا ہوا بلکل اچھا ہمارے علماء کرام نے تفصیل سے ہمیں تعلیم کیا ہمیں بتایا تمام ابحام دور کر دیئے تمام کنفیجنز دور ایک تو یہ کہ جو صاحب استطاعات ہے وہ قربانی دیے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ وہ خواتین جن کے پاس زیورات موجود ہیں زکاة نکلتی ہے وہ بھی قربانی دیں گی ضرور نہیں کہ میں قربانی دے رہا ہوں کر رہا ہوں ایک بکرا میں نے کر دیا میرا بیٹا اگر وہ بھی جاپ کر رہا ہے تو وہ بھی قربانی دے گا یعنی ایک میری قربانی ایک میری بیوی کی قربانی ایک میرے بیٹی کی قربانی تھائیم صاحب ایسا ہی ہے نا جی بالکل آپ میں تفصیل سے بات بڑھیں اب ہم ذرا سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پروگرام آج ختم کرنا ہے یہ بات اس میں کہہ دوں کہ عقیقہ ایک ہے قربانی سے کوئی تعلق نہیں عقیقہ سنت ہے قربانی واجب ہے ٹھیک ہے کچھ قوز لی رہتے ہیں اچھے ٹھیک اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جناب جی والیکم اسلام اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر فرمائیے یہ سوال یہ بہت اہم سوال ہے کئی بار آیا ہے لیکن ہم ایک بار پھر رکھتے ہیں تھانیو صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس پر بات کریں جو عورتیں بے واہ ہیں اب وہ پیچاری کام نہیں کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ وہاں نہ آمدنی ہو رہی ہے وہاں کیا سود کیا کسی کراہ کے ساتھ اکراہ کے ساتھ کراہیت کے ساتھ جائز ہے سود حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا یہ کوئی پروپرٹی لے لیں اس کو قرائے پہ دے دیں کسی کاروبار میں لگا دیں لیکن سود کسی بھی شکل میں حلال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے شیخ صاحب عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو تم نے انہیں اللہ سے امانت کے طور پر حاصل کیا ہے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدبے میں اسی خدبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق بیان کریں جیسے کلتھانی صاحب نے فرمایا کہ کچلی ہوئی انسانیت کے حقوق کا ذکر آ رہا ہے آپ دنیا کے اور چارٹرز کو دیکھئے آپ کو بمشکل دو یا چار جملے کہیں مل پائیں گے جہاں عورتوں پر ڈسکشن ہوا ہو میگنا کارٹا کی بات کر لیں اسپین کی بات کر لیں فرانس کی بات کر لیں اور آپ جب خدبہ حجت الویدہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اتق اللہ فی نسائکم اتق اللہ فی نسائکم اپنی عورتوں کے بارے میں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے کل اللہ تم سے اس کے مطالق سوال کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ موجود ہے ہم اس تناظر میں جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بس اوقار جہاں میل ڈومیلنٹ سوسائٹی اف فیملی ہوتی ہے مرد اپنے آپ کو معاذ اللہ معاذ اللہ وہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور عورت کو پیر کی جوتی کی نوک پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے استحصال کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور لوگوں کو پھر مسلمان ہے نا وہ آیت بھی یاد ہے چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالی نے ہمیں قوام بنا کر رکھا ہے تو یاد رکھیں جب اللہ نے قوام بنا کر رکھا ہے تو تمہیں اگر ایک درجہ بڑا دیا بیوی کے مقابلے میں تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے یہی دورار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ فی نیسائیکم اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے درتے رہنا یہ وہ بات ہے جس کی جس کی پرموشن کی آج بھی ضرورت ہے کہا تو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا واقعتا اللہ سبحانہ وتعالی کو ماننے والے ہیں ایسا نہیں ہے آپ غور کیجئے خطبہ نکاح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو چار آیات کی تلاوت فرماتے تھے ان چاروں آیتوں میں چار مرتبہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے یہ وہ بنیادی شہ تلاق کے رشو بڑھ رہے ہیں مار کٹائی بڑھ رہی ہے استحال بڑھ رہا ہے ظلم بڑھ رہا ہے مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو نجانے فقط حاکی بھی سمجھ کر بیٹھ گیا اس سب کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ خوف خدا دلوں کے اندر نہیں ہے اور اس خطبے میں آپ دیکھئے بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے اور جہاں جہاں قرآن میں خاندانی زندگی کی مطالق گفتگو بھی لے گی بار بار اتقو اللہ اتقو اللہ اللہ کا تقوی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے چھانوی صاحب یہ بہت اہم بات اور اس بات کو ہم اپنے اہد سے جوڑ لیتے ہیں کیونکہ گفتگو میں اہد کا لنس بھی ہونا چاہیے کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم نے کلچر کو دین سمجھ لیا ہے جی بے شک اصل میں جس سوسائیٹی ہے جو کلچر ہے جیسے ایک ہزار برس ہم نے ہندو کے ساتھ گزارے ہیں تو ہمارے ہاں بہت ساری باتیں جو ہندو معاشرے کی در آئی ہیں تو ہم ہم دین پہ نہیں جاتے ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جاتے جو کلچر ہمارے معاشرے کا ہے ہمارے محلے کا ہے شہر کا ہے ملک کا ہے ہم اس کو اولیت دیتے ہیں حالانکہ مرنے کے بعد ہمیں شفاعت تو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے بخشش اور مغفرت تو اللہ جلے جلالو زیت آئیے نہ سوسائیٹی کام آئے گی نہ خاندان کام آئے گا نہ کلچر کام آئے گا جو بات ابھی بات آئی شدہ الدین شیخ صاحب نے تفصیل لی میں میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ اس خدوے کے اندر جو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر دیا اس میں انہوں نے یہ بات بھی فرمایا کہ خواتین کے اخراجات یعنی ان کے کھانا پینا رہنا یہ بھی مرد کے ذمہ ہیں یعنی اسلام میں اللہ تعالی نے عورت کو اتنا اہم درجہ دیا ہے کہ وہ گھر کی مالکہ ہے بادشاہ ہے اس کو باہر نکل کر مزدوری کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا پورا جو خرچ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے جو بیٹی ہے اس کا باپ کے ذمہ ہے جو بہن ہے اس کا بھائی کے ذمہ ہے جو بیوی ہے اس کا شوہر کا ذمہ ہے یعنی مرد کو جو قوام کا لفظ ہے وہ بہت لب میں لعنمانہ لیے ہوئے اور اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ میں نے شاید پتہ نہیں کل بھی ذکر کیا یا نہیں کیا میں اس بات کو بھی دہرانا چاہتا ہوں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالی نے فرمائے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے حکمت کیا ہے یہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمائے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اے نبی ہم نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی تو معلوم ہے حکمت یہ بھی نازل من اللہ ہے لیکن یہ غیر مطلوع ہے اور قرآن پاک میں ایک تیسری جگہ اللہ تعالی نے فرمائے وَأَمِنُوا بِمَا عَنزَلْتُو جو میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ تو معلوم ہے ایمان قرآن اور حدیث پہ دونوں پہ لانا پڑے گا اگر ایک پہ لائیں گے ایک پہ نہیں لائیں گے تو مکمل نہیں تو جو الرجال و قوامون علی النساء کی آیت قرآن پاک کی احادیث میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کیے خدبہ حجت الوجہ میں بیان کیے ان کو ان کے ساتھ جب تک جوڑیں گے نہیں معنی پورے مکمل نہیں ہو سکے اور وَأَمْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اور قرآن کریم نے سیخ صاحب نے خوبصورت بات کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان خواتین کو اللہ کے نام پر تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے یعنی ایک اجنبی خاتون ایک اجنبی گھر ایک اجنبی خاندان سے آتی ہے اور یعنی جب نکا تو نکا جو پڑھا گیا اللہ کے نام سے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا اور اللہ تعالی نے ایسا رشتہ قائم کر دیا کہ جو قرآن پاک میں کہا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ایسا رشتہ تمہارے لئے پیدا کیا کہ تم میں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی لتسکنو تاکہ تم ان کے پاس آگے سکون حاصل کریں اور تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کی اور ایک دوسرے کے لئے غم گساری کا جذبہ بھی پیدا کی چیک ہے کچھ کاؤز لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے سر والیکم اسلام جی فرمائیے میرا پورسنگ یہ ہے کہ آپ اس سوال سمجھ میں آگئے ہیں نا دیکھیں گزارش یہ کہ اس کے بارے میں مفتیوں نے یہ لکھا ہے کہ اس نوکری کو برا سمجھتا رہے اور متبادل ملازمت کی تلاش کرتا رہے جب تک متبادل ملازمت نہیں ملے گی تو اس ملازمت کی اجازت ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا اور جو صدقہ صدقے کا یہ کہ جو مال ان کو مل رہا ہے جو وہاں سے روپیہ اور پیسہ مل رہا ہے وہ ان کی محنت کے بدلے میں مل رہا ہے اور مفتیوں نے اس کی اجازت اس وقت تک دیئے جب تک اس کا متبادل نہ مل جائے تو یہ صدقہ بھی اس میں سے کر سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اگلی کال لے لیتے ہیں آخری کال اس پرگرام کی اسلام علیکم علیہ و السلام علیکم علیکم اسلام جناب فرمائے سر کیا سوال جی میں وعید بور رہا ہوں دولتالہ سے گجر خان سے میرا ایک سوال تو پہلے جو حقیقے کے متعلق ہے اسی کی تفسید کے متعلق ہے ٹھیک اور کہ آیا حقیقہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو ساتھویں دن سنت ہے اس کے بعد تو میں نے علماء سے سنا وہ سنتے غیر موقعہ بھی نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نمبر دوسرا میرا سوال یہ ہے یہ جو داری ہے یہ سنت ہے جو واجب ہے انیق صاحب خاص کر آپ کے لیے ماشاء اللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک بہت اچھی بہت اچھی بات بہت اچھا سوال یہ سنت موقعہ ہے داری یا واجب ہے سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا سب کی داری تھی اچھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ خالف المشرقین اوفر اللحا وحب الشوارب وحب الشوارب یعنی اس میں امر کا سیغہ ہے امر کا جیسے عقیم الصلاة نماز قائم کرو حکم حکم ایڈیا ٹھیک بلکہ ٹھیک ہے اچھا دو موضوعات ہیں وقت رہ گیا ہمارے پاس کوئی پانچ چھ منٹ دین میں غلو نہ کرو آپ فرما رہے ہیں خدبہ ادا کر رہے ہیں فرما رہے ہیں ارشاد خدبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے قومیں غلو کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئیں حلاق ہو گئیں یہ غلو کیا ہوتا ہے اس کا سکر قرآن حکیم میں بھی آتا ہے سورة اور اسی پر آپ نے توجہ دلائی خدبہ حجت الویدہ میں کہ پشلی قوم دین میں غلو کرنے کی وجہ سے حلاقی گئیں غلو کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسیف ہو جانا زیادتی کی طرف چلے جانا کوئی حد مقرر ہے اس کو کروس اور پامال کر دینا نصارہ کو دیکھئے وہ غلو میں اتنے آگے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا تین خداوں میں سے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا رسول رسول ہے اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا بندہ ہے مگر وہ حد سے آگے بڑھ گئے یہود کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ غلو میں گئے کہ دنیا پرستی میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کا مشن اور آخرت کی زندگی کی تیاری انہوں نے فراموش کر دی ہم اپنی اس امت کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے غلو کیا ہے ایک ہے اختلافی مسئلہ زمنی نوئیت کا جس کی گنجائش بھی ممکن ہے کے دین میں موجود ہو ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں مسئلہ کو کھڑا کرتے ہیں فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں اور دڑاڑے پیدا کرتے ہیں اور مزیدوں پر ٹیکز لگا دیتے ہیں معاف اللہ غلو یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ اوپر دیکھا کسی کا نیچے دیکھا تو ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہم نے بحث کرنا شروع کر دی ہم نے فتاوہ جاری کرنا شروع کر دیئے ہم نے مناظرے کرنا شروع کر دیئے ہم نے یوٹیوب پر جو کہ فلوک بن ہے مناظرے اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے جبکہ نماز ادا کرنا دین ہے ہاتھ اوپر ہو نیچے ہو یہ مسلک ہے امام غزالی بھی فرماتے شاہ ولیاللہ بھی فرماتے کہ تبلیغ دین کی ہوگی مسلک ترجیح کے لیے ہے ہم نے اپنے اپنے مسلک کو دین بنا کر ایسے پیش کرنا شروع کر دیئے کہ جیسے دوسرے مسلک والا وہ معادلہ کافر ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا آپ ہی کی بات باقی پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر حمداللہ صاحب نے خوبصورت بات کیا لکھی کہ نماز چینے پہ ہاتھ بان کے پڑھیں ناف پہ ہاتھ باندھیں یا ہاتھ کھول کر پڑھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انداز سے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر عدہ اتنی پسل لائی کہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی ہے اور یہ صرف ڈاکٹر حمداللہ مرہوم ہی کا کہنا نہیں ہر درد رکھنے والے عالم دین نے اسلاف نے یہی بات بیان کی ہے کہ یہ سب عدائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہیں بلکہ ایک عدہ پر زندگی میں ایک مرتبہ بھی عمل کیا ہے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی اور درد رکھنے والے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ہر عدہ کی ایک ایک مرتبہ تو زندگی میں نقالی ضرور کر لیا کرو چاہے تمہارے ایک عام مسلک کیوں ہی نہ ہو لیکن وہ عدہ بھی منسبت رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وحدت امت وحدت امت کی بات ہے تو آج غلو کے انیس صاحب جو ہم قتل و غارتگری کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے مسلکوں کی بنیاد پر مزید و برطالے ہمارے لگ جاتے ہیں ٹیکز لگا دیتے ہیں ہم معاف کیجے گا پشتے ایک پروگرام میں مفتی زبیر صاحب نے کہا ہم اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ کسی دوسرے مسلک سے منسلک شخص کی حلاقت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے مسلک کا نہیں ہیں انہا للہ و انہا علیہ الراجعون یہ وہ غلو ہے جس نے پشتی امتوں کو برباد کیا یہ وہ غلو ہے جس پر آج ہم لڑتے ہیں اور جس پر آج ہم بھی برباد ہو رہے ہیں دین اہم ہے مسلک اس کے تابع رہے گا اللہ رب العالمین کی احکامات اہم ہیں زمنی باتیں زمنی کی طورت ہیں مسلک کو دین نہ بنایا جائے اور میرا مسلک یقیناً میرا عقیدہ ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن میں دوسرے کو برا نہ کہوں اعتراض نہ کروں اعتراض کرنا ہم چھوڑ دیں ہمارے اسی فیصد مسائل ختم ہو جائیں اور اہم بات کومن باتوں پر آئیں جیسے اہل کتاب سے مقالمے میں کہا کہ تعالیٰ علیہ وسلم سوائن بیننا اجتماعی اتفاقی باتوں کو پرموٹ کریں اپنے اختلافی معاملات کو اپنے علمی محول میں اپنی مجالس تک اپنے مساجد تک محدود رکھیں پبلک میں جب بھی آئیں تو اتفاقی امور کی دعوت دینی چاہیے کیونکہ انسان اپنی خوبیوں پر زندہ رہتا ہے دوسرے کی خامیوں پر نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ میرا غلط ثابت ہو جانا آپ کے صحیح ثابت ہونے کو کہاں ظاہر کرتا ہے اس پہ جان لگا دی جاتی ہے کہ میں آپ کو گرادوں فکری اعتبار سے اشتراک مشترکات کی بات کی جائے تھانی صاحب پرگرام کا آخری حصہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس خود میں میں اس پہ روشن علی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انی ترکت فیکم امرین اور ایک شو پکڑے رہو گے لم تضلو بعد او بدا وہ ہے قرآن اور سنت یعنی قرآن پاک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی سیرت طیبہ احادیث کی شکل میں تئیس سالہ جو زندگی کے معاملات ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کہتے ہیں اسحو الكتب بعد کتاب اللہ البخاری کہ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے تو کتاب کا نام بخاری نہیں ہے بخاری تو بخارہ کا رہنے والے تھے محمد ابن اسماعیل اس لئے بخاری کے اس کا کتاب ہے یہ نام ہے الجامع السحی المسند المختصر من امور رسول اللہ و ایامی یعنی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تئیس برس میں آپ نے جو جو اعمال کی اور جو جو باتیں کی وہ بخاری نے اپنی جگہ جمع کر دیئے تو علماء نے لکھا کہ یہ جو قرآن یہ جو آخری حج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے قرآن کو اور ایک سنت کو تو تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے اب ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں کہ میں اپنی زندگی میں آپ اپنی زندگی میں اببہ کے مرنے میں اممہ کے مرنے میں بیٹے کی شادی میں اور دیگر معاملات کے اندر ہم اپنی برادری اور اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر پہ کتنا عمل کرتے اور قرآن و سنت اس کے اوپر ہم لوگا عمل کریں لازم منٹ لازم منٹ شیخ صاحب پہلے میں چاہتا ہوں اس بات پر آتو اسی میں قرآن و سنت میں چھوڑے جا رہا ہوں ٹھیک دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آخری کلام عطا فرمایا اس کی حفاظت قیامت تک کے لیے اور قرآن ہی کی تشریح ہے رسول اللہ کا عمل اممائشہ نے فرمایا کہانا خلقہ القرآن نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھے قرآن کی یہ تعبیر تشریحی قیامت تک کے لیے محدود کر دی گئی مسئلہ یہ کہ ہم یہ تو کہتے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے تھنڈے دل سے سوچئے جیسے کہ اتھانوی صاحب نے فرمایا کہ آج جب میرے معاملات میرے سامنے ہیں میں باپ ہوں میں شہر ہوں میں بیٹا ہوں میں کاروباری آدمی ہوں میں مزد کا خطیب ہوں میں کسی کا شاگرد ہوں میں کسی کا استاد کیا میں ان معاملات میں قرآن کو کھولتا ہوں کہ قرآن مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے اور کہ میں اتبا کر رہا ہوں جی اور کیا میں اللہ کے نبی کے اسوا کو پڑتا ہوں کہ اس میں میرے لئے رہنمائی کیا ہے جب تک یہ روش میرے اندر پیدا نہیں ہوتی میرا دعویٰ دعویٰ رہے گا اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں دعویٰ کرتے ہیں مگر ہم کھولتے نہیں ہیں پڑتے نہیں ہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کی حلاقہ تو گمرائی کا شکر ہے آپ نے فرمایا عمل نہیں کرتے قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ قل انکنتم تحبون اللہ فتتبعونی یوبکم اللہ قرآن اور سنت دونوں موجود اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں اور میں یہ بات دوبارہ دور آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ دھوکہ دے کر حاصل کر لی جائے جب تک کہ پیروی یہ رسول کریم نہیں ہوگی آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجات ممکن ہی نہیں فلحہ ممکن ہی نہیں پوری انسانیت کی اور خدبہ حجت الودا کو مانے بغیر اس پر عمل کیے بغیر نہ تو تعمیرِ ذات ہو سکتی ہے اور نہ فلاحِ انسانیت ایک پرچی شیخ صاحب آپ نے کالکتانوی صاحب کو دے دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ ترمیزی کی روایت تو محبت کو اتباع سے جوڑا جنت میں داخلے کو اتباع سے جوڑا سبحان اللہ جی ان کا سنگاپور سے تعلق ہے یحیی آدنان یحیی آدنان سنگاپور سے یحیی صاحب آپ کو مبارک کتابوں کو تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے خواتین حضرات یہ حج سیریز الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج یہاں مکمل ہو رہی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جن پر مہین و گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت محدود ہوتا ہے سفر مدینہ رہ گیا اس میں یعنی حج کے بعد جو سفر مدینہ ابھی کیونکہ ہم نے حج کو یہاں مکمل کیا اس کے بعد جو واپسی اور پھر واپسی کو آپ نے ذکر کیا کہ واپسی کس طرح ہوئی مدینہ کے اصحاب اور مکہ کے اصحاب کس طرح آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں مکہ کے صحابہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں روکیں لیکن آپ تشیب لے جاتے ہیں مدینہ منورہ غواتین حضرات یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا تھانوی صاحب نے اس میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر موضوع ہے اختلاف زوجین ہمارے گھروں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے ہم تو مسلمان ہیں اور خطبے کے حوالے سے بات ہوئی بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ وقت بہت کام ہے ورنہ میں بہت سی باتیں کہنا چاہ رہا تھا کل انیق احمد دوبارہ آئیں گے اور ہمارا پینل تبدیل ہو جائے گا کل تک کے لئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی